موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ ماتھیمیٹکل انڈیکشن اینڈ بائی نومیل تھیرم اور اس سے پہلے کے لیکچر کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی لیکچرز ہوں اس چپٹر کے اس میں ہم نے ایک ٹاپک کور کیا ہے جو کہ ہے ماتھیمیٹکل انڈیکشن یعنی کہ ماتھیمیٹکل انڈیکشن اب آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے انٹرودکشن دیکھا ماتھیمیٹکل انڈیکشن کا اس کے بعد ہم نے اس کا کونسپٹ دیکھا اس کا یوز دیکھا پھر اس کو ہم نے پروو کیا اور ہم نے کس طرح سے اسے چیزیں پروو کی وہ دیکھا کچھ ایکزیمپلز دیکھیں اس کے بعد اس کے ریلیٹڈ ایکسرسائز ہم نے سالو کی جو کہ 8.1 تھی اب ہم اس ایکسرسائز کے بعد نیکس ٹاپک پہ آرہے ہیں نیکس ٹاپک ہے ہمارا بائنومیال تھیورم جو کہ سیکنڈ ٹاپک ہے اس چپٹر کا تو اس کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں اس کا بھی انٹرودکشن ہوسی طرح سے ہم سیکنس میں لے کر جلیں گے ٹھیک ہے انٹرودکشن کونسپٹ ایکسرسے پیوز وطور یہ سب ہم پہلے دیکھیں گے سور то میں آپ کے سامنے ایک جو ہے ایکسپریشن لکھتا اگر و نیکس آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اے اسے ہے ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ایک اور میں expression لکھتا ہوں x minus 2y یہ بھی ایک algebraic expression ہے یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں یہ کیا ہے ایک binomial expression ہے اسی طرح سے ایک اور میں expression لکھنے جا رہا ہوں ax plus b یہ بھی اگر میں کہوں کہ یہ بھی binomial expression ہے تو جب میں نے آپ کے سامنے binomial expressions لکھ دیتی ہیں لکھی ہیں ٹھیک ہے تو اسے آپ binomial expression کو کیسے define کر سکتے ہیں کیا ہے binomial expression دیکھیں اس کو دیکھیں یہ ایک mathematical expression ہے جس میں دو terms موجود ہیں ایک a اور دوسری x اس میں بھی آپ دیکھیں یہ بھی ایک algebraic expression ہے جس میں دو terms موجود ہیں ایک x اور ایک 2y ٹھیک ہے اس کے لئے بیچ میں بے شک مائنس ہے پلس ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے پلس بھی ہو سکتا ہے مائنس بھی ہو سکتا ہے اس پہ کوئی چیز depend نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ third expression کو بھی دیکھیں یہ بھی ایک algebraic expression ہے جس میں دو terms موجود ہیں ایک a x اور دوسری b ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الگبریک expression ایسی الگبریک expression جس میں دو terms موجود ہوں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے binomial expression ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں یہاں پر binomial expression کو define کرتا ہوں اور جس میں دوسری بھی ہو سکتے ہیں کہ an algebraic expression an algebraic expression consisting of two terms two terms is called binomial اور binomial expression اسے ہم کہہ سکتے ہیں صرف ٹھیک ہے اور binomial expression بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ سمپل سی definition ہے جو کہ ہم نے پہلے سمجھا اس کے بعد ہم نے اس کو define کر دیا اپنے words ٹھیک ہے تو کیا ہے binomial expression an algebraic expression consisting of two terms is called binomial expression اچھا binomial expression تو آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کے سامنے ایک equation لکھنے جا رہا ہوں دیکھئے جو ہم نے binomial expression لکھی اسی کی میں equation لکھوں گا a plus x اس کا میں square لے لیتا ہوں اور یہ کس کے اقل ہوتا ہے a plus x کا اگر آپ square open کریں ٹھیک ہے تو a کا square plus 2ax plus x اسی کے اقل ہوتا ہے a plus b کا whole square اگر آپ وہ apply کریں تو تو یہ بنتا ہے a square plus 2ax plus x square ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور میں جو ہے لکھ لیتا ہوں a plus x cube is equal to یہ کس کے اقل ہوتا ہے a cube plus 3a square x plus 3a x square plus x cube ٹھیک ہے تو یہ دو equations آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں left side دیکھیں اور پھر اس کے بعد right side دیکھیں left side پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اب ہی ہم نے پڑھا کہ a plus x کیا ہے binomial expression ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے binomial expression اچھا یہ تو a plus x binomial expression ہو گیا اس کے اوپر آپ کو پاور نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں index index یا پھر power بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو left side ہے binomial expression پہ ایک پاور تھی ٹھیک ہے اس کو ہم نے expand کر کے لکھا expand کرنے کے بعد ہمارے پاس right side بن گی اور اس right side کو آپ دیکھیں تو expanded ہے ٹھیک ہے اس کا فارمولا ہم نے open کی ہے اس کو expand کی ہے تو expand کرنے کے بعد ہم اس کو کہیں گے کس کو expand کی ہے binomial expression کو expand کی ہے تو binomial expansion اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو binomial expansion بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ second example کو بھی دیکھیں a plus x اس میں آپ کو بینومیل ایکسپریشن اظہر آ رہی ہے 3 جو ہے اس کیس میں index 3 ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ expand ہو کے یہ ہمارے پاس right side بنی ہے جس کو ہم کہیں گے binomial expansion اچھا یہ چیزیں آپ کے mind میں ہونے چاہیئے ہیں تب ہی آپ کو آگے مزید ہم اسی topic کو لے کر چلیں گے اور آپ کو binomial theorem وہ سمجھ آئے گا ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے ابھی تک دیکھا binomial expression اس کے بعد دیکھا ہم نے بینومیل expansion ٹھیک ہے تو بینومیل expansion کیا ہے کہ expanded form of binomial expression ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی index ہو تو ہم اپلائے کرتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا چلیں اب ہم اپنے main topic پہ آتے ہیں یعنی بینومیل theorem پہ دیکھیں جو rule ہم نے اپلائے کی ہے بینومیل expansion کو expand کرنے میں یا جو فارمولا ہم نے اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہ binomial expression تھی اس پہ ہم نے ایک فارمولا اپلائے کیا اور اس کو ہم نے expand کر دیا یا پھر آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک rule اپلائے کیا binomial expression پہ اور ہم نے اس کو expand کر دیا تو وہ rule اور وہ فارمولا جس سے ہم نے expand کیا ہے جس سے ہم نے expansion کیا ہے binomial expression کی اس کو کہا جاتا ہے binomial theorem ٹھیک ہے تو generally میں لکھوں گا the rule اور فارمولا for expansion of a binomial expression یا binomial expression یا صرف binomial بھی کہہ سکتے ہیں raised to any power ٹھیک ہے positive power ہونے چاہیے any positive integral power power تھی نا اس کے اوپر اوپر آپ دیکھیں تو یہ positive integral power n is called binomial theorem جس طرح سے جس طرح سے suppose میں کرتا ہوں کہ a plus x power n اس کیس میں 2 ہے power اس کیس میں 3 ہے اس کیس میں n ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے explain کیا ہے اور فارمولا for expansion of binomial اس کو open کرنے میں یا expand کرنے میں جو فارمولا ہوتا ہے اور اس کو کسا اوپن کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس raised to any positive integral power ہے جس کو ہم is called binomial theorem تو اس کو ہم expand کرنے کے فارمولا ہے اس کو binomial theorem کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ binomial theorem ہے کیا کیا رول ہے کونسا فارمولا ہے suppose میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں a plus x ki power n اس کو کس طرح سے expand کریں گے کونسا فارمولا اپلائے کریں گے تو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں n c 0 کومنیشن پہلے بڑھ چکے اسی کو یہاں پر use کروں گا n c 0 into a power n plus n c 1 into a power n-1 اور ساتھ میں x n کی power کو کم کرتے جانا ہے x کی power کو بڑھاتے جانا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں x لکھوں تو یہ 0 ہے plus n c 2 a power n-2 x power 2 اور اسی طرح سے آگے power جو ہے چلتی جائے گی اور next one ہمارے پاس آئے گا middle term کو یہ آئے گی ٹھیک ہے n c r into a power n- r into x power r plus a power n- a power 0 x power n a power 0 x power n x 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 ہوئی ہیں تو ایسا ون کا رائٹ سائٹ پر کیا مطلب ہوگا پہلی ٹرم ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلی ٹرم آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جب آپ ایکسپینڈ کریں گے تو ایکسپینشن جو ہے جتنی پاور ہوگی اتنی ہونی چاہیے مطلب کہ n یہ پاور n آپ کے نظر آ رہی ہے تو یہاں پر لاسٹ میں x کی پاور n تک جانے چاہیے n سے increase نہیں ہوگی n پلس 1 نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو سپوز میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں پر بھی آپ کو سمجھ آ جائے کہ a پلس x پاور 1 اب n کے جگہ 1 آ گیا is equal to n سے 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 سے 0 ہو گیا into a پاور کیا ہوتی ہے a کی پاور اگر یہاں پر دیکھیں a پاور n ہے ٹھیک ہے a پاور n ہے 1 ساتھ میں x پاور 0 ہوگی پلس اس کے بعد ہے 1 سے 1 اب 0 کی جگہ یہاں پر 1 ہو جائے گا into a پاور اب a کی پاور جو ہے وہ کم ہوگی ٹھیک ہے x کی پاور increase ہوگی تو 1 منس 1 ایک کم ہوگی اور x کی پاور 0 پلس 1 یعنی کہ 1 increase ہو جائے گی 0 تھی یہاں پر اور یہاں پر 1 ہو جائے گا ایک کا increment ہو جائے گا اسے next اگر میں لکھوں تو 1c 2 ہو جائے گا یہ تو n سے زیادہ ہو گیا 1c 1 تک maximum جانا چاہیے تو یہ اس کو ہم نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں تک یعنی کہ یہ terms بنتی ہیں اگر پاور 1 ہو تو اگر پاور 2 ہوتی تو پھر وہ next term بھی آتی اور یہاں پر 1 کے جگہ 2 آ رہا ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا چلیں اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں 1c 0 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے into a کی پاور 1 ہے تو a پلس x کی پاور 0 ہے تو وہ بھی 1 ہوگا اس کے بعد 1c 1 کس کے equal ہوتا ہے یہ بھی 1 کے equal ہوتا ہے اور ساتھ میں a کی پاور جو ہے 1 منس منس 0 تو یہ بھی 1 بن جائے گا into x کی پاور 1 ہے تو مطلب کہ x بن جائے گا اب اس کو آپ solve کر لیں a into 1 جو ہے وہ a آ جائے گا پلس x into 1 a جو ہے وہ بھی x آ جائے گا تو a پلس x پاور 1 is equal to a پلس x یہ آپ کو بھی ٹھیک نہیں ندھر آ رہا اگر پاور 1 ہو تو سیم ٹرم نہیں رہتی تو a پلس x آ گیا مطلب کہ یہ true ہے مطلب کہ پہلی condition جو ہے وہ satisfy ہو چکے یہاں پہ اب ہم second condition پر آئیں گے mathematical induction کی second condition second condition میں آپ کو بتا ہے کہ ہم سب سے پہلے assume کرتے ہیں کہ جو ہماری statement ہے given statement وہ k پر true ہے مطلب کہ n is equal to k جب ہوگا yes of k جو ہے وہ true ہے ٹھیک ہے تو ہم assumption کر لیتے ہیں let us assume that statement s of n is true for n is equal to k اور k کے بارے میں ہم کہیں گے k belongs to natural numbers تو s of k کیا بن جائے گا s of k بنے گا یعنی کہ n کی جگہ k آ جائے گا a plus x power k is equal to اب وہ theorem جو میں نے لکھا ہو ہے اس میں جہاں جہاں پر n ہے وہاں وہاں پر k آ جائے گا ٹھیک ہے a power k minus 1 into x power 1 plus k c 2 into a power k minus 2 into x power 2 plus k c r into a power k minus r minus 1 into x power r minus 1 plus k c r into a power k minus r into x power r یعنی کہ مت والی term یہ ہم نے جو لکھی تھی اس سے پہلی ایک term بھی میں نے لکھ دیا ہے r minus 1 ٹھیک ہے اس سے پہلی ایک term بھی میں نے لکھ دیا ہے اس سے پہلی ایک term بھی میں نے لکھ دیا ہے اس سے پہلی ایک کم ہوگا نا تو وہ میں نے ساتھ میں لکھ دیا ہے اس طرح سے اب last term second last term k c k minus 1 into a into x power k minus 1 اور last one جو ہے k c k into x power k تو یہ ہم نے s of k لکھا ہے یعنی کہ جہاں جہاں پر n تھا وہاں وہاں پر k پٹ کر دیا تو یہ s of k بن گیا تو یہ ہم نے suppose کیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے true ہے تو اس کو میں b کہہ دیتا ہوں کہ یہ b statement ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے proof کیا کرنا ہے پھر proof کرنا ہوتا ہے s of k plus 1 تو s of k plus 1 کیا ہے وہ بھی میں لکھ رہا ہوں s of k plus 1 ہے جی a plus k power k plus 1 is equal to یعنی کہ a plus k میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر x ہوتا ہے a plus x power k plus 1 is equal to k plus 1 c 0 یعنی کہ n کے جگہ k plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے a power k plus 1 plus k plus 1 c 1 into a power k into x plus k plus 1 c 2 into a power k into x plus k plus 1 c 2 into a power k minus 1 into x power 2 r minus 1 into a power k r minus 1 into a power k minus r plus 2 اور ساتھ میں multiply ہوگا x power r minus 1 اور plus so on اور second last term جو آئے گی وہ آئے گی k plus 1 c k into a power 1 اور ساتھ میں multiply ہوگا x power k ٹھیک ہے اور اس last one term k plus 1 c k plus 1 into x power power k plus 1 ٹھیک ہے تو power k plus 1 تھا تو x کی power k plus 1 ہوگی اس چیز کو ہم نے proof کرنا ہے ہم نے s of k k کو suppose کیا یہ کیا ہے یہ true ہے ٹھیک ہے تو ہم نے proof کرنا ہے s of k plus 1 کہ یہ بھی true ہے تو ابھی ہمارا لیکچر کا ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا نیکس لیکچر میں یہی سے میں continue کروں گا اس کو complete کریں گے اسی لیکچر یعنی کہ اسی proof کو ہم complete کریں گے نیکس لیکچر میں